مدیہ یہ بتائیے گا بہت شکریہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں بھی یاد کیا آپ اس بار کسی افتار پارٹی میں ابھی تک انوائٹڈ ہیں؟ نہیں میں تو انوائٹڈ نہیں ہوں مجھے خوشی پتہ ہے کس بات کی ہے کس بات کی؟ کہ اب جو بڑی بڑی افتار پارٹیز ہوتی تھے جس میں ہمارے پیسہ لگتا تھا وہ نہیں ہوں گی ہن؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایکزاٹلی پنجاب میں افتار پارٹیز نہیں ہوں گی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار نے پابندی لگا دی اور کہا ہے کہ سرکاری خرچ پہ کوئی افتار پارٹیوں کے تمام نہیں کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار نے سرکاری افتار پہ پابندی کا بازابتہ حکم جاری کر دیا ہے پابندی کا اطلاق وزراء مشہران اور سیکریٹری سمیت تمام حکومتی تقریبات پر ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف قومی وسائل کی امین جماعت ہے کفایت شواری ہماری پالیسی کا بنیادی انصر ہے ہم قومی وسائل کے امین ہیں عوام کو یہ احساس دلانا ہے کہ ان کا پیسہ صرف عوام پر ہی خرچ ہوگا اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ماری رمائن دے خاج نصیر جی بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام جو افتار ڈینرز ہیں ان پر پابندی آیت کر دیا اور یہ افتار ڈینرز وہ ہے جو کہ حکومت سرکاری سطح پر دیئے دیتی تھی یہ افتار ڈینرز جو کہ عام طور پر پندرہ رمضان کے بعد شروع ہوتے ہیں اور چھبیس ستائیس رمضان تک جاری رہتے ہیں اس میں بعض اوقات ایک ایک دو تو تین دن وزرع ایک ہی دن افتار ڈینرز دیتے ہیں جبکہ وفاقی طرف سے جو وفاقی وزرع بھی پنجاب آتے ہیں جن میں بالخصوص وفاقی وزیر اطلاع جو ان کا لاہور میں ایک پرڈیشن بھائی جاتی ہے کہ کسی کی بھی حکومت ہو بقاعدہ طور پر یہاں افتار ڈینرز دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مقابلے فکر کو بھی افتار ڈینرز میں بجوہ جاتا ہے تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے پی ٹی اے ایک حکومت کا کہ افتار ڈینرز پر سرکاری سطح پر اس قسم کی تخریبات پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے بہت بہت شکریہ بوجر نسیر نے مارے ساتھ موجود تھے اور اچھا ایک دام ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکاری افتار پارٹیوں پر پابندی لگا دی ہے یہ نہ کہ آپ اپنے گھروں میں افتاریاں نہ کریں یہ سرکاری لیول بھی کیا گیا ہے اور اچھی بات ہونے کہ ایک ایک افتار پارٹی میں چار پانچ چاک پر خرچ ہوتے تھے اور بہت زیادہ افتار پارٹیز ہوتی ہیں جسے کروڑوں میں خرچہ ہو جاتا تھا اس حوالے سے مزید بات کریں گے اور ہم پی ٹی اے سے اس پر موقع پر جانیں گے لیکن ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک میں ہم تھوڑا کھانگ کھونگ بھی لیں بریک کے بعد ملتے ہیں جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرے تھے کہ پنجاب حکومت نے سرکاری افتار پارٹیوں پر پابندی لگا دی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہم آج ساتھ موجود ہیں وزیر افتار پنجاب سمسان بخاری اسلام ویلکم سمسان صاحب اور ویلکم ٹو شامی رمضان سمسان صاحب یہ کہیے گا کہ افتار پارٹیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے بہت اچھا اقدام ہے یہ اقدام یہ فیصلہ کتنا سود من ثابت ہوگا اس کا فیصلہ اس لیے گیا ہے کہ یہ جو ہے کہ کوئی پکلی منصہ کوئی یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ پیسہ سرکار کا ہو اور میں یا کوئی اور آپرا نام لے کے وہ افتاری کرے تو یہ ایک آسپاری کی کمپینن بھی ہے اور جس نے افتاری کر دی پرائیوٹ افتاری پر تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کوئی گھر سے کرنا چاہتا ہے اچھی بات ہے پرائیوٹ افتاریاں تو ہوتی رہیں گی لیکن سرکاری افتاریاں بند ہوگی ہیں یہ بتائیے تھے سرکاری افتار میں ایک افتار پر تقریباً کتنا خرچہ آتا تھا دیکھیں آپ دیکھیں ریکارڈ تو بڑے کچھ ہے مگرے ٹال ڈیپینڈ کے وہ لیوش کتنی ہیں اور اس میں بندے کتنے ہیں تو کسی صورت بھی کسی صورت بھی ہزار پندرہ سو روپیہ پر ہیٹ سے کم پر نہیں آتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں تو لیکیج روکنی چاہیے اور لیکیج اتنی ہے جس کا حساب کوئی نہیں اور رمضان میں کیلتوں کا ہم انشاءاللہ کوشش کر کے بھی تیجل کریں گے کہ کیلتوں نے وہ کم سے کم رہیں لیکن یہ جو ہے یہ ایک اچھا جسی جنہا جس نے بیٹس آب نے دیا ہے صحیح یہ بتائیے کہ سر بچت تو چل رہی ہے لیکن اب مزید کون کون سے اکدامات زیر قوار ہیں رمضان بزار 309 ہم نے لگا تیئے اور اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں گی کہ جو نرخ نامہ ہوتا ہے اس سے کسی صورت کوئی اور بھی تجاوز نہ کرتے پیسوں کی کوئی کمی جو ہے وہ جو غریب پہ تو نہیں نکل دی پیسے تو انہوں نے چھوڑے نہیں یہ سارے یہ اڑا کے لے گئے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے انشاءاللہ بجٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گی غریب دوست بجٹ ہو صحیح صحیح بہت بہت شکریہ سمسام بخ وزیر اطلاع پنجاب ہمارے ساتھ موجود